اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیت ہوں گے قرآن کی ایک آیت کا جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے اکثر کہ جیسے لوگ ویسے حکمران ویسے تو اس مفہوم کے اس پرفتن دور میں بہت سارے اور بھی مفاہیم نکلتے ہیں بہت سارے اور بھی جو ہیں اس کے پوائنٹس ہیں لیکن ایک دو میجر پوائنٹ ہیں جس کا میں ذکر لازمی کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا دیکھیں اسلام ووٹ کو جو ہے ترجی نہیں دیتا اسلام علم کو ترجی دیتا ہے لیکن کیونکہ ہم جمہوریت اور ووٹنگ سسٹم کے اندر پابند ہیں تو اس لیے ہم کو ووٹنگ کے ثرو ہی تبدیلی لانی ہوتی ہے اور اسلام اس کو ترجی نہیں دیتا کیونکہ ایک گناہگار انسان اور ایک متقی انسان کا ووٹ اسلام میں برابر نہیں ہو سکتا ایک میں عام مثال دوں ایک نشائی آدمی ایک چرسی بھنگی آدمی اور ایک پی ایس ڈی ایک عالم کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا اسلام یہ پوائنٹ دیتا ہے لیکن چونکہ ہم ایسے سسٹم میں بابند ہیں جہاں پہ مجورٹی ڈیفائن کرے گی کہ حکمران کیسا ہوگا تو دیکھیں مجورٹی کی سوچ جو ہے نا اگر مجورٹی کسی ایسے آدمی کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ نام تو ریاست مدینہ کا لیتا ہے لیکن اپنے چھے فٹ کے جسے پہ اپنے چھے فٹ کے قد پہ اسلام کو نافذ نہیں کر سکا جس کی جوانی پہ داہدار ہے جس کے اور بہت سے مسائل ہیں علمی مسائل ہیں کہ مطلب ایسے ایسے اسلام میں بلنڈر مارے ہیں اس نے کہ اللہ کے نبی پر ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں چاہے خطا سے کی ہیں لیکن ایسی باتیں جو کہ کسی بھی عام انسان سے انسان توقع نہیں کر سکتا اس طرح کی باتیں کی گئیں تو ہم ایسے شخص کو جب حکمرانی کے لیے ہم اس سے ریاست مدینہ کا جو ہے تصور لیں گے ریاست مدینہ خود ایک اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی عالم کوئی بڑے سے بڑا عالم اور ایسا شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ جب کوئی ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا موڈل لے کے آوں گا میں اس طرح کا انصاف لے کے آوں گا میں حضرت عمر جیسی عدالت لوں گا تو یہ ایک عام انسان کے لیے عام مسلمان کے لیے دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے اور جب ایسے لیڈر کو آپ چن کے آئیں گے جو مطلب بالکل ہی جو نہ صادق و امین ہے جس کو نہ اسلام ٹیک سے آیا ہے جو میں میں زیادہ غلط بات نہیں کروں گا لیکن سب کو پتا ہے اچھے سے تو تھوڑے شعور کی ضرورت جی بات ہو رہی تھی جیسے لوگ ویسے ہو کمران دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے درمیان اگر ووٹنگ کروائی جاتی نہ تو کون جیتا فیرون ہی جیتا کیونکہ جتنے بھی ماننے والے تھے وہ فیرون کے تھے موسیٰ علیہ السلام تو دعوت دینے گئے تھے وہ تو انہوں نے ایک نیا علم بلند کیا تھا اور اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہاں پہ دربار میں فیرون کے دب دبے کی وجہ سے جو ہے اس کو ماننے والے تھے کچھ اس کے مطلب اپنی جہالت کی وجہ سے ماننے والے تھے مطلب لوگوں کی ایسے کمی نہیں تھی فیرون کے لیے جو کہ اس کو خدا بھی مانتے تھے کچھ اس کے ڈر کی وجہ سے مانتے تھے کچھ اس کی جو ہے طاقت کی وجہ سے مانتے تھے کچھ اس کے جو بہت سارے معاملات تھے اس کے پاس دنیا کی ہر شہی تھی تو لوگوں میں علم کی کمی تھی تو اس دور میں بھی جہالت کی کوئی کمی نہیں ہے ہم ایسے لوگوں سے دین کی توقع کرتے ہیں دین جن کی زندگی میں دور دور سے بھی نہیں گزرا ہمارے ہاں دین کا نام لے کر دین والوں نے بھی لوٹ لیا ہے ہمیں اور بے دینوں نے تو ایسا لوٹا ہے نا دین والوں سے ہم متنفر ہوئے پہلے ہمارے میڈیا پہ دکھایا گیا مولوی یہ ہے مولوی وہ ہے دین والے ایسے ہوتے ہیں داڑی والے ایسے ہوتے ہیں پگڑی والے ایسے ہوتے ہیں پہلے ان کی عزتوں کو چھالا گیا پھر اس کے بعد ہم نے جب دین کو تلاش کیا کوئی بھی کلین شیف کوئی بھی میرے جیسا گناہگار اگر دین کی بات کرنے لگ پڑے تو اس سے لوگ متاثر ہوئے اب دیکھ لیں رہیست مدینہ کا نام لیا گیا سب جو ہے پیچھے پڑ گیا وہ آجوا کیا بات ہوگی لیکن اسی رہیست مدینہ میں جب ٹک ٹاکرز ٹک ٹاکرز اسی رہیست مدینہ کے وزارہ کے ساتھ ٹک ٹاکرز کے سکنڈل سامنے آئے کیا کیسے کیسے معاملات سامنے آئے پھر بھی لوگوں کو خوش نہیں آیا پھر بھی لوگوں نے اتنا کمپرومائز کیا جتنے وعدت کیے تھے جتنی جتنی بھی باتیں دعوے کیے تھے وہ سارے کے سارے ہوا میں اڑ گئے اور لوگ پھر بھی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں یہ تو اس سے بہتر ہے دیکھیں آج تک کسی کی حمد نہیں ہوئی تھی کہ کسی سیاست دان کی وہ دین بیچ کر ہمارے سامنے آئے دین کو بیچ کر لیکن انہوں نے دین بیچ کر ووٹ خریدے اور اب جو ہے سیاست میں اور ہتھ کنڈے کر رہے ہیں تو میں تو پی ڈی آئی کے بلکل بھی اس لئے خلاف ہوں کیونکہ انہوں نے دین کا نام بدنام کیا ہے ریاست مدینہ ایک بہت بڑا سسٹم تھا جس کا انہوں نے جو ہے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ہماری قوم کے ساتھ مزاق کی ہے تو شہور کی ضرورت ہے شہور جو ہے اپنے اندر جاگر کیجئے دیکھیں دوستو سیاسی شہور جو ہے ہماری قوم میں بہت کام ہے اور مذہبی جو کہ میں کہوں گا کہ لوگوں میں رجحان مذہبی ہے بھی اور لوگوں کا یہ دل کرتا ہے کہ مذہبی طور پہ جو کہ جتنے بھی ہمارے مذہب میں دی کئی فسیلٹیز ہیں ریاست مدینہ کی صورت میں اور اس آئیڈیل قسم کی باتیں جو بھی کرے تو ہم اس کو جو ہے سامنے لائیں عمران خان سے پہلے ریاست مدینہ کا نام کسی نے نہیں لیا تھا لیکن عمران خان نے ریاست مدینہ کے نام پہ جو ہمارے ساتھ بڑا مزاق کیا ہے بڑا پرینک کیا ہے وہ بھی کسی نے کبھی نہیں کیا تھا دوستو ہماری سادگی کا یہ عالم ہے کہ چار سال جو حکمران رہے اور انہوں نے وہ وہ کام کیے جو کہ اسلام کے بہت خلاف تھے انہوں نے اپنے مطلب دھرنوں میں جو جو کام کیے تھے اس کے بعد جو ٹیک ٹاکرز کے ساتھ ان کے جو سکینڈل آئے اور اس کے بعد آپ اب یہ دوبارہ جب احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ آپ سے حلف لے رہے ہیں میں ایسے نہیں کروں گا میں ویسے نہیں کروں گا آپ عوام سے حلف لے رہے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کے کہتا ہوں کہ یہ یار یہ آپ کی مائنڈ ریڈنگ میں جو ہے نا یہ آپ کی مائنڈ کی تختی پر لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں تو آپ بھی جو راولو کی طرح لگے ہوئے ہو فالور کی حیثیت میں یہ کہوں گا کہ کتے جتنی بھی نہیں ہوتی ہیں انہوں کمرانوں کے سامنے تو آپ ان کے یہ والے چورن مت خریدیں کیونکہ یہی چورن آپ کو اگلے پانچ سالوں میں کھانے پڑتے ہیں اور آپ کو سخت بدزمی ہوتی ہے اس سے سوری ٹو یوز ڈس ہارش ورڈز میں اتنے تل خلفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہی حکمران پھر آپ ان کو گھلیاں بھی نکالتے ہیں پھر پانچ سال کے بعد دوبارہ آکے یہ کوئی اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جیسے انہوں نے امریکن کارڈ کھلنا شروع کر دیا غداری کارڈ کھلنا شروع کر دیا فوج کے خلاف کارڈ کھلنا شروع کر دیا اور آپ خریدی جا رہے ہیں یہ چورن اور پھر ان سے ریاست مدینہ کی توقع کر رہے ہیں پھر آپ ان سے قوم کی ترقی کی توقع کر رہے ہیں کون سے سٹیج پر انہوں نے ملک کو بدنام نہیں کیا جب آفیہ صدیقی کا سوال کیا گیا تو گنگ ہو گئی ان کی زبان اس سے لفظ نہیں بولا گیا وہاں پہ کہتا ہے نام نہ لو آفیہ صدیقی کا اور جب آسیہ کو رہا کرنے کی باری آئی تو اللہ کو عشقان رسول کو گرفتار کروایا اور آسیہ مسیح کو جو ہے رات و رات جو ہے کینیڈا بھیج دیا اب ایسے لوگوں سے جب دین کی توقع رکھیں گے تو پھر آپ کو یہی ملے گا جو آپ کو ابھی مل رہا ہے تو سیاسی شعور کی ضرورت ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں Thank you so much